خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کیا عظیم استی ہیں اور سرکار علیہ السلام کے یوں سمجھئے کہ ایسے عاشق ہیں کہ انہیں عاشق اکبر بھی کہا جاتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مرتبہ ہم کئی بار ایک جملہ سنتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء یعنی انبیاء کرام کے بعد تمام لوگوں میں جو افضل ذات ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام نامی اسم اگرامی عبداللہ ہے آپ کی کنیت ابو بکر اور صدیق و عطیق یہ آپ کے القابات ہیں اور صدیق کا معنی کیا ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا آپ ہمیشہ وہ سچ بات فرماتے بلکہ آپ زمانہ� جہلیت میں ہی اس لقب سے وہ لقب ہو گئے تھے یعنی ابھی آپ ایمان نہیں لائے تھے اس سے پہلے ہی آپ سچے تھے اور لوگ آپ اس صدیق کہا کرتے تھے اور عطیق کا معنی ہے آزاد نبی پاک علیہ السلام نے آپ کو مشارت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا انت عطیق من النار یعنی تو نار دوزک سے آزاد ہے سبحان اللہ زنیا ہی میں جہنم سے آزادی کی مشارت نے مل گئی اسی لئے آپ کا یہ لکب ہوا یاد رہے کہ آپ بھی قریشی ہیں اور ساتھویں پشت میں جا کر نبی پاک علیہ السلام کے خاندانی شجرے سے آپ کا شجرہ مل جاتا ہے اور عام الفیل کے یعنی جو ہاتھی والا واقعہ تھا اس واقعے کے ڈھائی برس بعد مکہ مکرمہ میں آپ پیدا ہوئے امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق کی آپ اس قدر جامع الکمالات اور جامع الفضائل ہیں کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے بعد تمام اگلے اور پچھلے انسانوں میں سب سے افضل و عالی ہیں آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام آپ نے قبول کیا تمام فیسٹوں میں محبوب رب قدیر صاحب خیر قصیر صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر و مشیر بن کر آپ ساتھ رہے غزوات میں ساتھ رہے زندگی میں ساتھ رہے اور کمال تو یہ پایا کہ آج بھی مزار پورنوار میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہیں یعنی آپ یار غار بھی ہیں آپ یار مزار بھی ہیں بائیس جماعت الاخرہ پیر کا دن تھا سن تیرہ حجری آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور پیارے آقا علیہ السلام کے مبارک پہلو میں آپ کا مزار فائز الانوار ہے یہ بختصر تعرف صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سنا